دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وکرم اور بیتال کی کہانی کا سیریز تیسرا جسمیں کی آج کا کہانی کا سرک سکھ ہے پتی کون اس کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے باتیں کری تھی جیسا کی سیم ٹو سیم جو بیتال ہوتا ہے وہ راجہ سے انتمک پوچھتا ہے اسی کہانی سے سنبھل دی راجہ کو جواب دینا ہوتا ہے وہ راجہ سے کہتا ہے کہ اگر تو نہیں بولے گا تو تمہارے سرکے سو ٹکڑے ہو جائیں گے اور اگر بولے گا تو میں اوڑ کر کے پھر سے اپنی جگہ پہ چلا جاؤں گا اس کے بعد پہلی کہانی جو تھی اس کہانی کا سرک تھا پاپ ہی کون اس کا جواب راجہ نے دیا اور وہ جو بیتال تھا وہ پھر سے اوڑ کر کے اپنے پرانے جگہ پہ چلا گیا راجہ پھر وہاں پہ جاتا ہے راجہ اس کو پھر سے اتارتا ہے اپنے کندے پہ لیتا ہے اور پھر سے اس ستانترک کی طرف بڑھ جاتا ہے اب آگے کی کہانی کا سرکت ہے پتی کون اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہانی کیسی ہے اس کو کمنٹ باکس میں آپ کو کمنٹ کر کے بتائیے گا یمنا کے کنارے دھرمستان نامک ایک نگر تھا اس نگر میں گڑادھک نام کا راجہ راج کرتا تھا اس دن میں کیسو ناو کا ایک برامڑ بھی رہتا تھا برامڑ یمنا کے طرف پر جب تب کیا کرتا تھا اس کی ایک پتری تھی جس کا نام مالتی تھا وہ بڑی روپواتی تھی جب وہ بیعہ کے یوگی ہوئی تو اس کے ماتہ پتا اور بھائی کو چنٹا ہوئی سیونگ سے ایک دن جب برامڑ اپنے کسی یجمان کی بھارات میں گیا تھا اور بھائی پڑھنے گیا تھا تبھی ان کی گھر میں ایک برامڑ کا لڑکا آیا لڑکی کی ماں نے اس کے روپ اور گھنوں کو دیکھ کر اس نے کہا کہ میں تم سے اپنی لڑکی کا بیعہ کروں گے ہونہار کی بات کہ ادھر برامڑ پتا کو بھی ایک دوسرا لڑکا مل گیا اور اس نے اس لڑکے کو بھی یہی بچن دیا ادھر برامڑ کا لڑکا جہاں پڑھنے گیا تھا وہاں وہاں ایک لڑکے سے یہی بیدہ کر آیا کچھ سمیے بعد باپ بیٹے گھر میں کٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہاں ایک تیسرا لڑکا اور موجود ہے دو ان کے ساتھ آئے تھے اب کیا ہو برامڑ اس کا لڑکا اور برامڑی بڑے سوچ میں پڑے دیو یوگ سے ہوا کیا کہ لڑکی کو ساپ نے کٹ لیا اور وہاں مر گئے اس کے باپ بھائی اور تینوں لڑکوں نے بڑے بھاگ دور کی جہر جھاڑنے والوں کو بلائیا پر کوئی نتیجہ نہ نکلا سب اپنے اپنی گھر کے چلے گئے دکھی ہو کر بھی اس لڑکی کو سمسان میں لے گیا اور گیا کرم کر تینوں لڑکوں میں سے ایک نے تو اس کی ہٹیاں چن لی اور فقیر بن کر جنگل میں چلا گیا دوسرے نے راک کی گٹرے بادی اور وہیں جھوپڑی ڈال کر رہنے لے تیسرا یوگی ہو کر دیش دیش گھومنے لگا ایک دن کی بات ہے وہاں تیسرا لڑکا گھومتے گھامتے کسی نگر میں پہنچا اور ایک برامڑی کے گھر بھوجن کرنے بیٹھا جیسے اس گھر کے برامڑی بھوجن پر اس نے آئی کہ اس کے چھوٹے لڑکے نے اس کا آچل پکڑ لیا برامڑی نے اپنے آچل چھوڑتا لیکن وہ چھوڑتا نہیں برامڑی کو بڑا بچ سارا اس نے اپنے لڑکے کو جھڑکا مارا پیٹا پھر بھی وہاں نہ مانا تو برامڑی نے اسے اٹھا کر جلتے چوہے میں پٹک دیا اب جلتی چولی میں پٹکنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لڑکا جل کر راک ہو جاگتا ہے برامڑ بینا بھوجن کیے ہی اٹھ کھڑا ہوا گھر والوں نے بہت کہا پر وہ بھوجن کرنے کے لیے راجی نہیں ہوگا اس نے کہا کہ جس گھر میں ایسی راک چھسی ہو اس میں میں بھوجن نہیں کر سکتا اتنا سنکر وہاں آدمی بھیتر گیا اور سنجیونی ویدیا کی پوثی لاکر ایک منتر پڑا جل کر راک ہو چکا بچہ پھر سے جیویت ہو گیا یہاں دیکھ کر برامڑ سوچنے لیا کہ اگر یہ پوثی میرے ہاتھ پڑ جائے تو میں بھی اس لڑکی کو پھر سے جلا سکتا ہوں اس کے بعد اس نے بھوجن کیا اور وہیں ٹھہر گیا جب رات کو سب کھاپی کر سو گئے تو وہاں برامڑ چپ چاپوا پوثی لے کر چل گیا جس سرسطان پر اس لڑکی کو جلایا گیا تھا وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ دوسرے لڑکی وہاں بیٹھے بھاک کر رہے تھا اس برامڑ کے یہ کہنے پر کہ اسے سنجیونی ویدیا کی پوثی مل گئی ہے اور وہاں منتر پڑ کر لڑکی کو جلا سکتا ہے ان دونوں نے ہڈیاں اور آکھ نکالی برامڑ نے جیسے ہی منتر پڑھا وہاں لڑکی جیوٹھی اب تینوں اس کے پیچھے آپس میں جھگڑنے لے گیا اتنا کہہ کر بیتال بولا راجہ بتاؤ وہاں لڑکی کس کی شتری ہونے چاہیے راجہ نے جواب دیا جو وہاں کٹیا بنا کر رہا رہا تھا اس کے اب بیتال نے پوچھا کیوں اس کیوں کا جواب اگر آپ کو پتا ہے اس ویڈیو کو پہنچ کیجئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے بتائیے جواب تو آپ کو پتا ہو گیا جواب یہی ہے جو کٹیا بنا کر رہا تھا وہی ہے اس کا پتی ہونا چاہیے لیکن کیوں وہی ہونا چاہیے چلیے اب ہم اس کے بھی جواب دے دیتے ہیں راجہ بولا کہ جس نے ہڈیاں رکھی وہاں تو اس کے بیٹے کے برابر ہوا ٹھیک یعنی کہ ماں کے ہڈیوں کو ماں کے ہستھیوں کو اس نے اپنے پاس سنچت کر کے رکھ لیا تو وہ جو لڑکا تھا وہ اس لڑکی کے لیے بیٹے کے برابر ہوا جس نے ویدیہ سیکھ کر جیوندران دیا وہ پتا کے برابر ہوا یعنی اس نے وہ پتا کے تلنا اس سے ہو بھی اور جو لے کر کے رہما رہا وہی اس کا حق دار ہے راجہ کا جواب سن کر بیتال کہا کہ تم بہت ہی اچھا جواب دیے اور یہ ہی صحیح بھی ہے اس کے بعد بیتال پینٹ پر واپس جا کر لٹک جاتا ہے راجہ کو پھر لوٹنا پڑا اور جب وہ اسے لے کر چلا تو پھر تیسری گانے سکتے ہیں تیسری گانے آپ کو اگلے ویڈیو میں اگلے اپیسوڈ میں ملے گی امید کروں گا کہانے اچھے لگے ہوگی چینل پر نئے تو سبسکرائب کو اپنے لائکن ٹکس کر لیجئے ملتے ہیں انگلے کہانے کی طرف تب تک لے نبسکر